ہی گائز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ حبیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میہدے کے گلاب جامون اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ہلوائی کی گلاب جامون کے طرح ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ ہے دیکھیں بیچ سے کتنی آرام سے یہ کٹ رہا ہے اس میں بیچ میں کوئی گھٹلی بھی نہیں بنی ہے اتنے سوفٹ گلاب جامون وہ بھی میہدے کے اسے بنانے کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور میری ٹپس فالو کریں گے تو آپ یہ گلاب جامون بھی بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے تو ویڈاؤ ویسٹنگ اینی ٹائم چلی بنانا شروع کرتے ہیں میہدے کے گلاب جامون تو سب سے پہلے آپ کو کڑھائی میں ڈالنا ہے ہنڈرڈ ایمل ملک اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ دیسی گھی اس کو ڈال کر ہم نے بلکل سلو فلیم پر رکھ کر گھی اور دوت کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے جب دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور دوت کو تھوڑا تھنڈا کریں گے ہلکا گرم دوت چاہیے ہمیں پھر اس میں ڈال دیجئے ون تھرڈ کپ میدہ اور ایک کپ سے تھوڑا کم ملک پاوڈر ان دونوں کو ہم نے ڈال کر بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے پھر ہم فلیم کو آن کریں گے اور سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کر اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے پہلے یہ ہوگا تھوڑا سٹکی اور لمپی سا پھر یہ بلکل سمودھ بیٹر جیسا ہو جائے گا پھر دیرے دیرے یہ کنورٹ ہونے لگے گا ایک بہت ہی بڑھیاں سے ڈو میں بلکل سوفڈ ڈو بن جائے گا اس مومنٹ پہ آپ کو بہت ہی اچھے سے اس کو مکس کردے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے نہیں تو اس میں گھٹھنیاں بننے لگیں گی اور اس کو ہم نے بلکل سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کر ہی اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اس ہفتے میں آپ کے ساتھ بہت ہی جلدی بن جانے والی اور ٹیسٹی مٹھائیاں شیئر کروں گی جو آپ کو بزار میں کہیں نہیں ملے گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس ریٹ سبسکرائب کو بٹن کو ٹچ کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری لیٹسٹ اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کہتے ہیں نا فیسٹیف سیزن is for sweet dishes so this festive season make our super delicious quick and easy sweet dishes with me cooking khabir i made english channel for those friends and viewers who doesn't understand hindi so please check my delicious recipes from there and please comment me it's helpful or not i'll give a link in description box you can go from there let's move to another step of this recipe اب ہم نے گلاب جامن کے لیے چاشنی تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ چینی اور ایک کپ پانی چینی اور پانی دونوں برابر لی ہے اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بوائل کرنا ہے جب تک چینی بلکل ملٹ نہیں ہو جاتی جب چینی بلکل اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس میں اوبال آنے والی ہو تب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ یہ قریب دودھ اس کو ڈال کر ہم اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کریں گے جب اس میں اوبال آئے گی تو اس میں جو بھی ڈرسٹ ہے یا گندگی ہے وہ نکل جائے گی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چھے دوالے چمچ سے یا چھلنی سے آپ اس کے ڈرسٹ کو سائٹ سے نکال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا چاشنی بلکل کرسٹل کلیر رہے گی دیکھیں اس طریقے سے جب آپ اس کو باؤر میں ٹرانسفر کریں تو بھی آپ اس کو چھان لیں تو بلکل صاف رہے گی اس کو ہم نے بہت زیادہ ہی نہیں پکانا بلکل گاڑا نہیں کرنا نہ ہی ایک تار کی چاشنی بنانی ہے جب چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے اور پک جائے ابھی تک ہم اس کو پکائیں گے پھر ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم نے لینا ہے دو جو آلموس ٹھنڈا ہو چکا اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچے قریب کی اوڑا واتر اس کو ڈال کر ہم بہت ہی اچھے سے اس میں مکس کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے گلاب جامون کا ٹیسٹ اور خوشبو بلکل ہلوائی کے گلاب جامون کی طرح ہوگا جب ہم اس کو ملائیں گے تو تھوڑا اس ٹکی ہو جائے گا ٹھیک ہے تب ہم اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا لیں گے گی اور اس کو ڈال کر ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کو گون لینا ہے اس کو آپ نے بہت ہی اچھے سے گون لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیں گے جس نے اللہ بلا لینا ہے یہ دیکھائےiem بالکل فل کے پوچی look آپ اس کو اپنے اقارڈنگ کر سکتے اس کی سائز چھوٹی ہے بڑی جیسے آپ کو پسند ہوں اس طریقے سے ہم نے ساری ڈو کی بولس ریٹی کر لینا ہے دیکھی اس کا ڈو جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اگر ڈو ایسے ہو رہا ہے بلکل سوفٹ ہے تب ہی آپ کی جو رزگلے ہیں وہ بلکل سوفٹ ہوگا اور اندر سے اس میں گٹلی نہیں بنے گی اب ہم نے پین میں آئل ڈال دینا ہے اور میں نے یہاں پہ گیس آن نہیں کیا ہوا ہے اس میں ہم سارے رزگلے کو ڈال دیں گے پھر ہم نے پین کو آن کرنا ہے اس کو سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کر ہم اس کو فرائی کریں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو ٹرن کرتے رہنا ہے دیکھی رزگلے کی سائز ڈبل ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا رزگلہ اندر سے بلکل سوفٹ ہو رہا ہے اگر اس کی سائز انکریز نہیں ہو رہی ہے تو مطلب اندر سے اس میں کیا ہے گٹلیاں بنیں گی اور ٹائٹ رہے گا وہ بلکل سوفٹ نہیں بنے گا اس کی سائز انکریز ہو گی ابھی فرم جب اس کو چاشنی میں بھگوئیں گے تب بھی تھوڑا اور یہ فولے گا اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر رکھ کر ہی بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک یہ بلکل گولڈن براؤن نہیں ہو جائے دیکھیں یہاں پر میں نے رزگلے کو ڈیف فرائی نہیں کیا ہے اوئل بہت زیادہ نہیں لیا اتنا ہی لیا تھا جتنا آدھا جو ہمارا رزگلہ آئل میں ہو اور آدھا اوپر ہو اس سے کیا ہوگا کی اس کو اسپیس ملے گی انکریز ہونے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ملکل دیف فرائی نہیں کرنا تھوڑے سے ہی تیل میں ہم رکھ کر اس کو بہت اچھے سے فرائی کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے پھر ہم نے لینا ہے گرم چاشنی اس میں ہم ڈال دیں گے ان سارے فرائیڈ رسکلے کو ہم نے بہت زیادہ گرم چاشنی نہیں رکھنی ہے ہلکی گرم ہوگی ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کو ڈپ کر دینا اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بوند کیورہ کلم اور ایک چھوٹا چمچ کیورہ وارٹر اس کو ڈالنے سے کیا ہوگا کسی خوشبو بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم اسی میں رکھ دیں گے تاکہ ہمارے گلاب جامون اور انکریز ہو سکے اور اس میں شیرہ بہت ہی اچھے سے پہنچ سکے ٹھیک ہے